ہلو فائٹرز اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ان کو پلیز جا کے ایک بار وزٹ کریں اور دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک شیڈیول والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کو بھی دیکھیں آپ کی چیزیں بہت حد تک کلیر ہو جائیں گے کہ اس چینل پہ آپ کو کب کیس ٹائم پہ کیا ملنے والا ہے تو چلیے ہم اپنی یہ جو اس کو سٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلا کوششن مطلب جو کوششن نمبر ایٹی ون ہے وہ اس ویڈیو میں ہمارا پہلا کوششن ہے تو وہ بات کرتا ہے ریگارڈنگ چالکو لیتھک پیریڈ تو جو یہ پیریڈ ہے یہ پیریڈ جو ہے وہ تب تھا جب برانز اور کپر یوز میں آئے تھے ٹھیک ہے جی اب آگے بڑھتے ہیں جو نیو لیتھک پیریڈ ہے وہ فالو کیا تھا نیو لیتھک پیریڈ جو ہے وہ چالکو لیتھک مطلب کپر اور سٹون پیریڈ کے بعد میں آیا جب کپر اور برانز جو ہیں وہ یوز میں آنے لگے تھے وہیں جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں سملٹنگ میٹل کی میٹل کو اور اور کرافٹنگ میٹل آرٹیفیکٹ کی وہ اترے سے ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ تھی ہیومن سیویلائزیشن کی لیکن اگر ہم بات کریں سٹون ٹولز کی تو ان کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے سٹیٹمنٹ ٹو جو ہے وہ گلت بھی ہوتی ہے جنرلی جو چالکو لیتھک کلچر ہے وہ گرون کہاں ہوا ہے ریور ویالیز میں موسٹ امپورٹنٹلی جو ہر اپن کلچر ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے پارٹ آف چالکو لیتھک کلچر حالانکہ جو یہ پورا کلچر ہے انہوں نے میٹالز کا یوز نہیں کرنا شروع کیا تھا اپنے میٹال ایج میں اسی لیے جہاں پہ ایویڈنس پائے گئے ہیں کوپر کے اور برونز کے برونز آرٹیفیکٹس کے بائی دی اینڈ آف سیکنڈ میلینین بی سی آگے بڑھتے ہیں نیکس کوششن ہے رگویدہ کا اس میں سٹیٹمنٹ ٹو سہی ہے جو ویدک پیپل تھے وہ فریکوینٹلی پری کرتے تھے پراجہ اور پرشو کیلئے پراجہ مطلب چلڈرن اور پرشو مطلب کیٹل ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں ان کے بہت سے ویریس فارمز میں جو ٹرم ہے آشوہ کا وہ اکر ہوا ہے قریب دو سو پندرہ بار رگویدہ میں اور کسی بھی آنیمل کا اتنا زیادہ فریکوینٹلی مینشن نہیں کیا گیا ہے جو ٹرم ہے ہمارا گو مطلب کاؤو وہ اکر ہوا ہے لگبک 176 ٹائمز اور اس لیے جو ٹرم ہمارا یہ آپ کا رشبہ ہے اس کا مطلب بل ہوتا ہے وہ بھی 170 بار دیکھا گیا ہے دگویدہ میں نیکسٹ کوئیشن ہے بھکتی سینٹ رامانند کے بارے میں تو جس نے سٹیٹمنٹ 2 ہے یہ پریچ کرتے تھے ایکویلٹی بیفور گوڈ کے بارے میں جو رامانند تھے وہ بیلونگ کرتے تھے رامانجا کے فلوسیفکل تھوڈ سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وزٹ کیا ہولی پلیس آف نورٹ ہندیا اور پریچ کیا ویشنویزم کو رامانندہ نے انٹرڈیوز کیا ریڈیکل چینجز کو ویشنویزم میں کس کے تحت وہ بھی فاؤنڈ کر کے خود کا ایک سیکٹ جو کے بیش تھا ڈاکٹرائن آف لف اینڈ ڈیووشن آف رامان سیتا جو پیپل تھے لوہر سٹیٹا کے سوسائٹی کے وہ بھی ان کے فالوور بنے اور جو ان کی ایک 12 ڈسپلن تھی اس میں انکروڈ تھے روی داز کبیر داز اور دو ویمن جو رامانند تھے وہ پہلے ایسے تھے جنہوں نے پریچ کیا ڈاکٹرائن آف ڈیووشن کو ہنڈی میں اور جو کی ایک ورنکولر لینگوش تھی نیکسٹ کوششن اسینشل کموڈٹیز آمنمنٹ آرڈیننس 2020 جو ایک آرڈیننس پروائیٹ کرتا ہے جو سینشل گورنمنٹ ہے وہ ریگولیٹ کر سکتی ہے سپلائی آف چین سپلائی آف سرٹین فوڈ آئیٹمز کی وہ بھی کس کے تحت جو ایک آرڈیننس ہے اس کو ریکوائر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایمپوزیشن کر سکتا ہے کسی بھی سٹاک لیمٹ کے اوپر کسی سٹین سپیسیفائیڈ آئیٹم کی جو کی بیز ہونا چاہیے اس کا جب پرائیس رائز ہو رہا ہو نیکس سٹیٹمنٹ جو بھی پروویزن ہے ہمارا آرڈیننس کا ریگارڈنگ اس کے ریگولیشن آف فوڈ آئیٹمز اور ایمپوزیشن آف سٹاک لیمٹ کا وہ جو ہے وہ اپلائے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ آرڈر پہ جس سے ہو پبلک دسٹیبیوشن سسٹم سے یا پھر ٹارگٹیڈ پبلک دسٹیبیوشن سسٹم سے یہ اس پہ اپلائے نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہم نیکسٹ کوشن ہے سلور کوئنس ایشیوڈ بائی گپتاز تو ان کو رپاکا کے نام سے جانا جاتا تھا جو ڈیلی سلطنت تھا اس میں جو گولڈ کوئنس ہیں ان کو ٹنکا کہا جاتا تھا اور جو سلور کوئنس ہیں ان کو دھرما کہا جاتا تھا سوری دھرما نیکسٹ کوشن میں جو سٹیٹمنٹ وان اور ٹو صحیح ہے یہ کہتا ہے بیرام خان جو ہیں وہ انہوں نے ایکٹ کیا تھا اکبر کے ریجنٹ کے جیسے پہلے اور پہلے ان کی جو ریجن تھا اس کے پہلے سال میں اکبر جو ہیں انہوں نے ابولش کیا تھا پلگرم ٹیکسس اور جزیہ کو آگے بڑھتے ہیں اب ففٹین ایٹی ٹو میں جو اکبر ہیں انہوں نے پرمولگیٹ کر رہا تھا ایک نیا ریجن جس کا نام تھا دن الہیر ڈیوائن یا پھر ڈیوائن فیت ایسا بلیو تھا اس میں بلیو یہ تھا کہ ون گوڈ یہ کنٹین کرتا تھا گوڈ پوائنٹس آف آل ریلیجن جو اس کا بیسس تھا وہ ریشنل تھا اور اپھولڈ کرتا تھا اس میں کوئی بھی ڈاغما نہیں ہوگا کوئی بھی صدحانت نہیں ہوگا جو ان کا یہ نیو فیت تھا وہ ایک طرح سے فیلیر پروو ہوا تھا نیکسٹ کوششن بھکتی سینٹ تکارام کے بارے میں ہے وہ بلیو کرتے تھے فارملیس گوڈ میں اور وہ ایک جیسے کنٹیمپریری تھے سینٹ اکنات اور رام داس کے انہوں نے لکھا کیا بھاگن سین مراتھی میں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں اور ساتھ جاتھ انہوں نے ٹرائے کیا کہ وہ ہندو مسلمیونٹی کو بھی فوسٹر کر سکیں جو لاسٹ کوئیشن ہے اس میں دونوں سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ غلط ہیں ہم دیکھتے ہیں صحیح سٹیٹمنٹ کیا ہے پھر جو سیکشن ٹو سب سیکشن فور ہے انڈین فورسٹ ایکٹ نائنٹین ٹونٹی سیون کا وہ ڈیفائن کرتا ہے کیا کہ ایک کی فورسٹ پروڈیکٹ فورسٹ پروڈیوس اور یہ جو ٹرم ہے وہ ان پروڈیوس کو کنٹین نہیں کر سکتا ہے جو کہ کہیں اور پائے جاتے ہیں یا پھر کہیں اور سے فورسٹ میں لائے جاتے ہیں جیسے کی کیا تمبر چارکول اور آپ کے سب چیزیں ہیں آپ دیکھ لو کیا کیا چیزیں ہیں ٹریز اینڈ لیوز فلارز فروٹس اور ادر پارٹ آف پارٹس یا پروڈیوس آف ٹریز پلانٹس نوٹ بینگ ٹریز جیسے کی آپ کا گراس ہو گیا کریپرس ہو گیا داریٹس ہو گیا موس ہو گیا یا پھر وہ سارے پارٹ یا پھر پروڈیوس آف سچ پلانٹس وائلڈ آنیمال اینڈ سکنس یہ سب جدیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک بیسیکلی ایک شورٹ فرم میں آپ کہہ سکتے ہو جو اسینشل کنڈیشن تھی کالیفائی ہونے کے لیے ایس فورسٹ پروڈیوس وہ یہ تھا کہ جو بھی پروڈکس ہیں ان کو یا تو وہاں پہ پانچ پایا جانا چاہیے یا پھر اس جنگل سے لائے جانا چاہیے ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو دیفینیشن ہے مائنر فورسٹ پروڈیوس کی وہ انکلوڈ کرتی ہے بیمبو اور کین کو بھی اس لیے جو چینجنگ تھی چینجنگ دہ کٹیگریزشن آف بیمبو اینڈ کین ایس ٹری وہ کس کے اندر آیا اندر دہ اندر فورسٹ ایک نائنٹین ٹوئنٹی سیون جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے اس نے لانچ کیا ایک سینچر سیکٹری سکیم فور مارکٹنگ کس کے لیے وہ بھی مارکٹنگ کرنے کے لیے مائنر فورسٹ پروڈیوس کس کے تحت ثرو منیمم سپورٹ پرائز اور ڈیولپمنٹ آف ویلیو چینجن اس کا انشور کر سکے اس کو بھی کرا جا سکے اور جو بھی ایک مانیٹری ریٹرن آئے ہمارا ایم ایف پی کا اس کو گیدر کر کے ان کو کسی ایک پرائیمری کی اس کو کلیکشن پرائیمری پوسیسنگ سٹوریج پیکجنگ ٹرانسپورٹیشن میں یوز کیا جا سکیں یہ جو سکیم ہے یہ انویسیج کرے گی کی فکسیشن ہو سکے اور ڈیکلیریشن ہو سکے ایک ایم ایس پی کا کچھ سیلیکٹیڈ ایم ایف پی بیسڈ آن سلیشن انپوٹس رسیف روم ٹائبل کورپوریٹیو مارکٹنگ ڈیولپمنٹ فیڈریشن آف انڈیا جو کی آئی تی ایگزیسٹنس میں 1987 میں اور ایک اسٹیٹ کی کنسرن میں ہے سارے آپشن گلت ہیں دیکٹن پولیسی مغاز کی اسٹارٹ ہوئی تھی اکبر کے کال میں اور جو نور جہاں ہے ان کو پینشن دی پینشن کو لیتی جو اکبر ہم نے کچھ ایکسپیرمنٹ کیے تھے لینڈ ریوینیو ایڈمنیسٹریشن میں وہ کس کی حیلپ سے راجہ تودر ملکی حیلپ سے جو لینڈ ریوینیو سسٹم ہے اکبر کا اس کو ہم زبطی یا بندو بست سسٹم کے نام سے جانتے تھے یہ اس کو امپروف کیا گیا تھا کیا گیا تھا راجہ تودر ملک کے دوارہ جس کو ہم دہشالہ سسٹم کے نام سے جانتے ہیں جو کمپلیٹ ہوا تھا 15 ایٹی میں نیکس کوئشن ہے ان میں سے کون سا ٹیکس ہے جو ہمیں یہ بتانے میں ہیلپ کرتا ہی کون سے مٹیریل یا ایسپیکٹ ہیں آرین کلچر کے تو تینوں ہی آپشن سہی ہیں ریگ ویدہ زندہ ویستہ ہومرز کی الہدین آدیس سی نیکس کوئشن پالیسی آف اورنگ زیب کلٹیویشن اور جو یوز آف بھانگ کا تھا اور جو ادر ڈرکز تھے وہ بین کر دیئے گئے تھے اس نے جو بھی دشہرہ کا سیلیبریشن تھا اس کو نیٹ زیرو کانسل جو ہے وہ لانچ کری ہے تو آنسر ہے جو نیٹ زیرو کانسل جو ٹیکل کرے گی آیوییشن ایمیشن کو اس پارٹ آف وائیڈر 350 ملین پاؤنڈ پلان جس سٹارٹ ٹپ ایفرٹ ہے ٹیکل کرسے گا نیکس کوئشن ہے سر آنسر ہے سری راما رائے کے کال میں کیا ہوا تھا جو کمبائن فورس تھی بیجا پور احمد نگر گول کنڈا اور بیدر کی انہوں نے کو ڈیفیٹ کر دیا تھا بیٹل آف تلائی کوٹ ٹک میں 1565 میں اور جو بیٹل اس کو ہم رکاشا تھاندی گادی کے نانتے جانتے ہیں نیکس جو سورداز تھے مغل اکبر اکبر کے سورداز تھے اکبر کے کوٹ میں اور پاپولر جانا جاتے تھے بلائنڈ بیڈ آف آگرا سورداز کا ایسا ماننا تھا سورداز تھے دسپل تھے والبہ چار کے جو کی ایک طرح سے ویش نویزم پریچر بھی تھے سلطنت پیر کے پویم پویم پھر کیتی ہندی میں اور کس کے بارے میں لوڑ کرشنا کے بارے میں جو پوشتی مارگیش ایک ترہی کا سب تریڈیشن ہے ردرا سم پردائیہ کا جو فاؤنڈ کیا گیا تھا ارلی سکسٹین سینچوری میں والبہ چار کے دوارہ اور فورس کیا گیا تھا خورس کیا گیا تھا فوکس تھا کرشنا کے اوپر وہ جو بھکتی سکول ہے پوشتی مارگ وہ ایک سپینڈ کیا گیا تھا مطلب والبہ چار کے دوارہ اگر پرٹیکل کسی کی بات کرے تو وہ ترہی سنجی نیکس کوششن ہے امبو باچی میلا کے بارے میں تو یہ کاما جو میزولیتھک پیپل ہیں وہ رہا کرتے وہ اپنی زندگی جو ہنٹنگ فیشن یا پھر فوڈ گیترنگ کے ترہو بتاتے تھے اور لیٹر سٹیج میں انہوں نے کیا 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 دومیسٹیکیشن بھی سٹارٹ کر دی آنیمیلز کا نیکس کوششن ہے ویجیا نگر کینگم کے بارے جو کنسٹرکشن ہے ٹال ریا گوپورم کی اور کلیان منڈپم کی جس میں کارڈ پیلرز بھی ہیں تیمپل پرمائسز کے اندر وہ اترے سے پرنسپل فیچر ہے ویجیا نگر کینگ کا یہاں پہ ایک گریٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سانسکرٹ کی اور تیلگو لٹریچر کی بھی آگے بڑھتے ہیں تو سٹیٹمنٹ دونوں کا لٹھی سہی سٹیٹمنٹ یہ ہے جو تھیرہ ورم ہے کنسٹ کرتا ہے ہائیمز کا بائی تری نیانمار اپار اور یہ سمباندر اور سندرار ان تینوں اگر ہم ایک ساتھ لے تو کنسٹیوٹ کرتے ہیں سیون آف دا ٹویل سیو مورائز اور وہیں جو پیری پوران پوران مم ہے بائی کس کی دورہ سیکی دورہ نیرے کرتا ہے سٹوری آف سکسٹی ٹری نیان مار کی بہت امپورٹن سورس ہے بھکتی مومن کی سٹڈی کے لیے نیکس کوششن پوچھا گیا ہے کون سے کنٹری ہیں جو فالو کرتی ہیں اور اس نے سائن کیا ہے فری ٹی ٹی آگری من کو ویت آسوسیشن آف ساؤ ایس ایس ایش یا پھر ایش آن کی تحت آپ کہ سکتے ہو تو آنسر ہیس انڈیا ٹھیک جی جو ایش 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 کرتا ہے 10 کنٹری کو اس میں کون کون ہے برون کمبوڈیا انڈونیشیا لاؤس میانوار ملیشیا فلیپین سنگپور تھائیلین ویتنا ایش 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 چھے ڈیالوگ پارٹنر کون 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 س ہیں چائنا جیپان ریپبلک آف کوریا انڈیا آسٹریلیا نیوزیلین اور سبھی پارٹیز ریٹی فائی کرتی ہیں ایف ٹی ایگریمن کو اور اس طرح سے ہم نے آج جو ہے فائنیلی ٹیسٹ ون جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم نیکس ٹو کو بہت جلدی شروع کر دیں گے باقی آپ سے ملتی ہوں میں نیکس ٹو ویڈیو میں آج کی تب تک کے لیے تھانک یو اینڈ بائی بائی